کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے جتنی جتی دے گا وہ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہوگا تو چودہ ممران تو خان صاحب کی طرف سے ہی آگئے تو باقی جنہوں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے مجلس کے بعد جو انتظامی ہے سیئے شزادہ حسین سید ادر حسین سید فلاہ حسین جتنے بھی ہیں گوھر حابدی بھائی ان کو اپنا نام لکھوائے اور ٹیلی فون نمبر جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ بے شک آپ دے دیں جو بعد میں دینا چاہتے ہیں وہ بعد میں دے دیں اور یہ آپ کے کردار سے پتہ چلے گا کہ آپ حیقے ماننے والے کیونکہ غریب پہ سب سے پہلے مبارک پتہ کون تھا دینے والا ہمارے لکھ اس پہ بے شمار کرتے ہیں تو اگر وہی چیز ہمارے کردار میں آ جائے تو خدا کی قسم پھر وہ لانت اسی طرح واپس آ جاتی ہے کہ جب تمہارا اپنا گردار ایسا ہے تو جہاں ایک تک ہم جو غاسب ہیں اس پہ بھی لانت کرتے ہیں تو کاش دنیا آئیلی کو سمجھ جاتے ہیں کہ جسے ان کے پچھے لوگ بندے لکھا جائیں کیونکہ کم اور کم اپیل کیتی جاندی ہے کہ آر افتے نہیں نا کہ افتاد ہے نا آمین ہے نا آخری افتاد ہے انہیں جب پیل کی تھی جاندی یہ سارے محمنہ کے بھی ایک واری تھے آزر آمار کرم تاکہ کوئی تکلیف آپ نہیں کوئی سانو دستے رسی انہوں دستے رسی ہے کوئی مارگاہ جاں بارگاہ نہیں تکلیف کوئی گار نمگ دیئے او دا پتہ لگے ایک واری دیر کوئی نہ دیر ایک واری آکھ سے ایک واری آزری ہو جائے یعنی کوشش کرو کہ مہینے میں ایک دفعہ آج کی بارگاہ میں حاصلی ہے تاکہ آپ بارگاہ میں آئیں گے آپ کی ایک دوسرے سے واقفیت رہے گی پتہ چلتا رہے گا تو آگر آپ بارگاہ میں نہیں آئیں گے سال کے بعد آئیں گے تو پھر انتہائی افسوس کی بارگاہ مولا اسی آمدہ چال بار چال بار آئیں گا تکہ امام بارگاہ آباد ہے لیکن کوئی آباد کرنا کوئی حید ہو رہنا وہ ہمارا وارس بے شک بے شک غائے میں بیٹھے ہم بے وارس نہیں دنیا بے وارس ہو سکتی ہے ہم تو وارس وارے ہیں ہمارا ہاتھی تو غیر میں بیٹھا ہے بے شک غیر سے مدد ہوتی ہے تو یہ سارا انتظام چلتا ہے لیکن آپ کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے اپنا حق آپ ادا کیجئے مولا آپ کو اپنا حق ادا کرنے کی توفیح ادا فرمائے دست بستہ عرض ہے کہ مہنے وقت ایک واری لازمی دے ہو کوئی شک چیز نہ دے ایک واری آدھری لازمی کر رہا ہے خبور پاس جو جو حضر دارو آج میں نے جس شہید کا ذکر کرنا ہے وہ شہید ہے جس کی ماں زندان شام میں سہری کے وقت کبھی دان ہاتھ ماتی کبھی بان ہاتھ ماتی کہ جناب زینب پوچھتی رباب بہن کسی تلاش کر رہی ہو تو رباب رو کے کہتی آقا ذاتی میرے اسگر کے دودھ پینے کا وقت ہو گیا عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ اگر اسگر کا تعارف سمجھ میں آ گیا اس سے بڑا مسائب نہیں ہو گا کہا میرے اسگر کے دودھ پینے کا وقت ہو گیا حضر دارو میں نے ایک عالم سے خود سنا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جتنا خون اسگر نے اسلام کو دیا اتنا تو اسگر نے ماں سے دودھ بھی نہیں پیا اتنا تو اسگر نے دودھ بھی نہیں پیا جتنا خون اسلام کو دیا ہے کون اسگر کہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک جس گریہ جس گریہ جس شہر سے اسگر کا سر گزرا ہے اسگر کا سر گزرا ہے ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی تھا کہ کربلا میں جانگ نہیں ہوئی ظلم ہوا ہے کربلا میں جانگ نہیں ہوئی ظلم ہوا ہے کہ جب مستورات نے اس چھے ماہ کے شہزادے کو دیکھا ہے مستورات بردے میں موجود ہیں یہ جملہ ان کے لئے کہ جب مستورات نے دیکھا ہے نا چھے ماہ کے شہزادے کو ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا اور جن کی فرش چھوڑی اولاد ہے شہزادے کے سر کو دیکھ کے کہتی ہیں لگتا ہے تیرا قاتل کوئی بے اولاد تھا تیرا قاتل کوئی بے اولاد تھا اور جس کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی عزادہ دارو اسگر وہ شہید ہے کہ جس کے متعلق جناب رباب اس کی سگھی ماہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے کہ جب بابا لے کے جانے لگا نا تو بی بی کہتی ہے اسگر بیٹا مجھے ماف کرنا میں قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کر سکی اور یہ آنمی ہونے سے شرمہ رہے ہو کہ بی بی نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے بی بی فرما رہی تھی وہ بے تھا سگر اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر ماں اپنے بیٹے کو دو ساتھ تک دور بلائے تو میں کیسی ماں ہوں میں قرآن کی زائد پہ عمل نہ کر سکی عزادہ دارو تین دن تک کافلہ بازار میں رکا رہا کہ صفیر روم کہتا ہے میں جا کے خود بازار معلوم تو کروں آخر اتنی دیر کہ جب صفیر روم بازار میں آیا صفیر روم کہتا ہے میں نے مختلف سروں کو دیکھا کوئی سر 120 برس کا کوئی 58 برس کا کوئی 33 برس کا کوئی 18 برس کا کوئی 13 برس کا کوئی 9 برس کا جب اس شہزادے کا سر دیکھا ہے نا صفیر روم عیسائی تھا اس سے بڑا عجبتائی نہیں ہوگا چھے ماں کے سر کو دیکھا تو ایک شامی سے پوچھتا ہے وہ مجھے جلتی بتا اس بچے کا قصور کیا تھا سنو کے جواب شامی کہتا ہے انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تماشہ مارا ہے شامی کے موہ پہ صفیر روم نے کہا اوہ بہگہت اور مجھے اتنا بتا اس شمہ کے بچے نے بھی بیعت نہیں کی اس شمہ کے بچے نے بھی بیعت نہیں کی اور جیسے ہمارے سے ماج suf Difu کہتا ہے اب صفیرے روم کہتا ہے کاش مجھے اس بچے کا کوئی رشتہ دار ملے اس بچے کا کوئی رشتہ دار ملے میں اس سے پوچھوں اس کا جرم کیا تھا کہ سکینہ نے سن لیا پوپی کے پاس آئے کہا پوپی اماں پہلے آپ کے بھائیوں کی بات تھی اب میرے بھائی کی بات ہے اگر اجازت دیتی ہوں میں صفیرے روم کو بتا نہ دوں میرے بھائی کا جرم کیا تھا ادھر بی بی نے اجازت دی بی بی صفیرے روم کے پاس آئی چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے کہا آئیوہ شیئر آپ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا صفیرے روم کہتا ہے مجھے کوئی اس کا رشتہ دار ملے کہا یہ میرا بھائی ہے میں اس کی بہن ہوں یہ چھ مہاں کا ہے میں چار سال کی ہوں صفیرے روم کہتا ہے بی بی مجھے جلدی بتا تیرے بھائی کا کھڑ کیا تھا جو انہوں کیا تھا بی بی کہتی ہے میرے بھائی نے مسلمانوں سے پانی مانگا تھا اوہ محمنوں کیا پانی مانے رہ جرم ہے کتنا پانی سا سب بتا رہے تھے مسکرات موجود ہے چھ مہا کے بچے کو کتنے پانی ہی ضرورت ہے چھ مہا کے بچے کو مائے کسی بھرطن سے پانی نہیں دیتی بلکہ اپنی دو ہنگلیاں پانی میں بھگو کر بچے کے ہونٹوں پر رکھ دیتی ہے بچے کی پیاس بھجی جاتی ہے ارے اسکر بھی تو چھ مہا کا تھا ادھر منحال کہتا ہے میں مدینہ کی گری سے گزر رہا تھا مدینہ کی گری سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک چھت سے پانی گرنے کی آباس ہوئی میں نے اپنے کپروں کو سویٹنا شروع دیا کہ ایک بیتی پر آمد ہوئی کہتی ہے منحال یہ پانی نجس نہیں یہ شیلوں کا چوتھا امام رو رہا ہے میں نے ایسکر کی شہادت شروع دیو تہارو سمجھ گیا آ گیا شہادت کی ضرورتی دی کاشیوں کا چوتھا امام رو رہا ہے میں اجازت لے کے اندر داخل ہوا میں نے کیا دیکھا مولا کے سامنے بٹن میں پانی موجود ہے بٹن کو دیکھ کے مولا کہتے ہیں پانی تو وہی پانی ہے جس کے لیے میرا اسگر پیاسا گیا آنکھوں سے کھون نکلتا پانی میں ملتا پانی مزاہ ہو جاتا مولا پانی کو بہا رہتے ہیں ادھر جب منحاد آ رہے ہیں مولا کہتے ہیں کوفے سے آ رہے ہو کہا جی مولا کوفہ سے آ رہا ہو کہا جنبی بتا میرے مختار کا کیا آ رہا ہے کہا مولا آکے ایک ایک دشمن کو پکڑ کے سزا دے رہا ہے کہ مولا کے موزے فورا نکلا کیا ہرملا پکڑا گیا ہرملا پکڑا گیا کہ منحاد روان کے کہتے ہیں مولا آپ نے حسین کے قاتل کا نہیں کچھا اہلی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا کوئی اکباز کے قاتل کا نہیں پوچھا اس چھے ماہ کے بچے کے کہا اے سہلی اصغر کی شہادت نے ہم اہلِ بیعت کے چگروں میں ناصور پر لاکر دیئے کہ منحاد کہتا ہے میں واپس کوفہ میں آیا کہ آواز بلند ہوئی دربار میں کہ ہرملا آ گیا ہرملا پکڑا گیا کہ میرے موزے نکلا اللہ اکبر کہ مختار کہتا ہے منحاد اس وقت اللہ اکبر کی صدا کہا میں ابھی مولا کی خدمت سے آ رہا ہوں اسی قاتل کے متعلق مولا نے پوچھا تھا اور مختار جمعان میں آیا اور کہتا ہے کہ اہلِ جنتی بدا اور تُو نے کربلا ہمیں کونزا ظلم کیا سنو کہ ہرملا کا جواب ہرملا ہاتھ بانتے کہتا ہے مختار جو سزا دینی ہے دے دے مجھ سے ظلم نہ پوچھے مختار کہتا ہے میں ساتھ ساتھ کربلا کی تاریخ بھی لکھ رہا ہوں اور مجھے جنتی بدا اپنا ظلم اس وقت ہرملا کہتا ہے مختار جب تک میں سارا ظلم نہ بیان کروں سارا ظلم نہ بیان کروں مجھے قتل نہ کرنا مختار کہتا ہے جنتی کر میں مجھے زیادہ دیر بردارت نہیں کر سکتا کہتا ہے جنت کربلا میں گیا میرے ترکش میں ساتھ تیر تھے جس سے تین تیر کارگر ثابت ہوئے ایک تیر سے میں نے زینب کیبیر کو زلجرہ سے اتارا سنو گے اس کے تیر ایک تیر سے میں نے زینب کیبیر کو زلجرہ سے اتارا دوسرے تیر سے میں نے سکینہ کی پیاس کو پھنڈایا اب خرموش ہو گیا اور مختار کہتا ہے جلدی بتا تیسرا تیر اور روک کے سر میں پیر کے کہتا ہے تیسرا تیر میں نے وہاں استعمال کیا جو تیر کی جگہ نہ تھی اسگر کا گنا چھوٹا تھا اسگر کا گنا چھوٹا تھا میرا تیر وزنی تھا کہ ادھر ہربلا نے تیر جمعان کو سیدھا کیا ادھر حسین کے ہاتھوں میں اسگر تیر دفعہ تیر زمین پہ گر گیا کہ عمر ساتھ قریب آگے کہتا تو تو برات ہی انداز ہے اس بچے کو نشاناں بھری بنا سکتا کہتا وہ ظالم میرے قریب آگا جو ظلم میں کر رہا ہوں مجھے پتا ہے جب میں تیر جمعان کو سیدھا کرتا ہوں کبھی سامنے رسول آ جاتا ہے وہ کبھی سامنے بطول آ جاتی ہے کہ ظالم میرے اور قریب آگا اور جب میں تیر جمعان کو سیدھا کرتا ہوں خیمے کا تاروٹھتا ہے ایک مستور جس میں سیاہ بھرکہ پیدا ہوا سار پیٹ کے کیلی زاند اپنا تیر بھی دیکھ میرے اسگر کا اور میرے تیر دن کا بہمان ہے حسین اور تم سوچ رہے ہو اور میرے اسگر کا کلابی دیکھ ادھر عمر صاحب کہتا ہے تو تیر مار چاہے تیر رسول کو لگے اور چاہے بدون کو لگے ادھر اس نے تیر عددار اور عرباب نے دروازے پہ دیکھا کہ تیر حسین کے پاس اوپے آ رہا تھا کہا میں کہا اسگر ہوش یار اگر تیری زندگی میں حسین کو دین لگا اور میں دون دن ہی بکس ہوں گی کہ اسگر نے اپنے باپ کے ہاتھوں سے اوچھن کے اوچھن کے تیر اپنے گلے پہ کہ امام زبانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو جو ایک کام سے دوسرے کام تک زبا ہو گیا جو ایک کام سے اور دوسرے کام تک زبا ہو گیا اللہ ماں نصیم عباس صاحب فرما رہے تھے اگر درمیان میں حسین کا بازو نہ آتا اور صلاحات آتا ہے تو ماں بھی مانگ رہو اگر درمیان میں حسین کا بازو نہ آتا اور جس طرح چھیر جاتا اس طرح پر یہ اسگر جاتا ادھر اسگر کو لے کے خیام میں آ رہے سنو اے مومنوں اب آمین چھپایا ہے اسگر جی سات دفعہ خیام کے نزدیک ہے پھر واپس آئے حسین سوچ رہا تھا میں رباب کو کیا دکھاؤں میں رباب کو کیا بتاؤں سات دفعہ حسین واپس آئے کہ اس کے بعد رباب کو بلایا کہا رباب میں کون ہوں کہا آپ میرے وارث ہیں آپ میرے وارث شریعت ہیں کہا اس کے علاوہ میں کیا ہوں کہا آپ امام وقت ہے کہتے ہیں امام کا حکم مانا بی بی کہتی ہیں امام کا حکم مانا واجب ہے علماء برماتے ہیں جب واجب کی زنجیر ڈال دی اس وقت کہا ہاں آروم آپ اپنے بینے کو کھا آپ کیوں میں واجب کی زنجیر دی کہا آپ اپنے بینے کو اٹھا میرے پیچھے پیچھے کا یام کے پیچھے آ اور کائنات میں واحد جنازہ ہے کہ ماں نے جنازہ اٹھایا ہوا اور باپ قبر بنانے کے لیے قبر بنانے کے لیے جا رہا کہ جب ظلمکار سے اثر کی خبر کھوڑ رہے تھے کسی کے رونے کی آواز آئی مولا نے ناظرہ شمین ہر وشیمالا جب غور سے دیکھا ظلمکار رو رہی تھی ظلمکار رو رہی تھی کہا ظلمکار اس وقت رونا ظلمکار کہتی مجھے وہ وقت یاد ہے جب آپ کا بابا جنگ سے واپس آتے تھے آپ کی ماں ظہرہ مجھے ساتھ کرتی تھی ساتھ کہتی تھی ظلمکار ایک وقت آئے گا میرے حسیل کی مدد کرنا اور میں تو آپ کی مدد کے لیے آئی تھی نہ کہ آپ کے بیٹوں کی قبریں آپ کے بیٹوں کی قبریں ایک میرے سبر سے جانت سے ایک جمعہ سننا ہے کہ جب رسول کا بیٹا عبرہیز دنیا سے گیا شریعت محمدی بتا رہا ہوں جب عبرہیز دنیا سے گیا نبی کی گول میں تھا عبرہیز جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا کہا علی عبرہیز کو لے لو عبرہیز کو لے لو میری شریعت کا حکم ہے اور کوئی باب بیٹے کو نفر نہ گئے اور کائنات کا اتنا ثابر ہے مصطفیٰ کہ کہا میری شریعت کا حکم ہے اور کوئی باب بیٹے کو نفر نہ کرے اللہ جانے پہ حسین پہ کون سا وقت آ گیا میں کہے تو مصطفیٰ آگ دیکھ اور تیرا حسین بیٹے کو قبر میں قبر میں خود اتار رہا کہ ادھر کربلا کی تپتی ہوئی ریت اسگر کے جسم پہ ڈالنی شروع ہوئی آپ تھاک جاتے ہیں سجار نہیں تھکا چاریس ساتھ تک خون رویا ہے بابا کو کہ جب ریت ڈالنے لگے نا جسم تک حسین گردن تک دیکھتا رہا ادھر حسین نے ریت اٹھائی اسگر کے موں پہ ڈالنی چاہیے کیا دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے اسگر کا موں بند نہیں تھا کھنا تھا ادھر پاز نہیں جاتے پھر واپس لے آتے تین دفع ریت واپس لے کے آئے کہ آخری دن وہاں اپنے موں کو پھیل لیا پھیل کے کہا اِنَّا لِلَّوَئِ اوہ اِنَّا لَحِ رَادِعُونَ اوہ ہر بی بی یہ پریشان تھی کہ میرا بیٹا دفع ہوا ہے کہ نہیں اکبر کی ماں پریشان کاسن کی ماں پریشان ہر ماں پریشان تھی کہ پتہ نہیں میرا بیٹا دفع ہوا ہے نہیں مضمین تھی درماء مضمین تھی درماء کہ میرا بیٹا دفع ہو گیا کہ اس وقت ظلم کی انتہا ہو گئی جب گیا نا مہنم کو اور بے پلانے اونٹھوں پہ سوال ہوئی کہ سامنے ازگر کا سار ازگر کا سار نردر آیا ہیتر ازگر کا سار دیکھا کانسانوی زندگی نہ کھندہ پانی پیو بھی نہ جاؤں پہ بیٹھوں گی ماتمِ حسین موسیقی موسیقی موسیقی